اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ افیشل میں ہوں محمد واصف آج الحمدللہ ہمارا چکس آ چکا ہے تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں یا آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کرنا اور میرے پیج کو ضرور فالو کرنا جتنے بھی سپرویزر مالکان حضرات ہیں آپ کی مہربانی ہوگی دوسری بات بات شروع کرتے ہیں آج ہم نے ایوین کا چکس ڈالا ہے جتنے بھی دوست ایوین کا چکس ڈالا ہوا ہے جس طرح اس کا ریزلٹ آ رہا ہے اپنی رائے ضرور کومنٹز میں دیجئے گا تو ہم نے ایوین کا چکس ڈالا ہے تو ایک پھلاک پہلے ہم نے ڈالا تھا اچھا رسپونس دیا تھا ایوین نے تو اب ہم نے پھر ڈالا ہے تو الحمدللہ چوزہ ریسیو کرنے لگیا ہے کنٹرول گاڑی میں سے چوزہ آیا ہے ریسیو کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مکمل ویڈیوز اینڈ تک ضرور ویڈیوز کو دیکھنا ماشاءاللہ چوزہ آرم پہ پہنچے کا اور ہم نے کہا چوزہ ریسیو کر گام کرنے لگے ہیں چوزے کا وزن جناب علشان ایک کلو پہ بائیس چوزے آئے ہیں تو پہنٹالیس گرام بن رہا ہے فی چیکس کا تو پہنٹالیس گرام فی چیکس کا آئے ہیں تو ہم نے کہا ڈبوں میں چلو چوزے کو گنتی کر لیتے ہیں کہ کتنے چوزے ایک ڈبے میں پیکنگ ہے تو ہم نے مکمل گنتی کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے ہوئے ہیں ڈبوں کے اندر ایک سو دو چوزے کی پیکنگ ہے تو ڈیٹ سو ڈبائی اس گارڈ کے اندر ہم نے اتا رہا ہے ڈیٹ سو ڈبائی پیڑوں والے کی طرف ہم نے اتا رہا ہے تو پندرہ پندرہ ہزار چوزہ ہم دونوں سائیڈیں پہ دو گارڈت بنائیں ان میں پندرہ پندرہ ہزار چوزہ رکھیں گے تو اندر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور پیج کو ضرور فالو کرنا یہ آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کو کہ تاکہ آپ لوگ پیج کو فالو کر سکیں اور ہمارے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر سکیں ہم آپ کے حق کر سکیں میرا ویڈس اپ کا نمر بھی لگا ہوا ہے اگر کوئی دوست کنٹیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو اوپر ورس اپ کا نمبر بھی لگا ہوا ہے تو چوزہ مکمل شہد میں ماشاءاللہ اتر چکا ہے تو ہم ڈبے گنتی کرنے لگے ہیں مکمل ڈبے گنتی کر کے تو اس کے بعد ہم چوزے کو لگوائیں گے ٹیکہ برسہ پلاس کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے دن میں ہم نے برسہ پلاس کا ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے تو آئیے ٹیکے کی جانب چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی برسہ پلاس کی وقسین آئی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ ہی میں چوزے کو ڈالتا ہم جنٹا لگواتے ہیں آپ لوگ پہلے دن پہ جنٹا لگواتے ہیں یا نہیں لگواتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے لیکن میں برسہ پلاس کی وقسین کے ساتھ جنٹا لگواتا ہوں تو ہم انجیکشن بننے لگے ہیں وقسین کے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ دیکھیں برسہ پلاس کی وقسین ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ساتھ ٹیکہ لگانے کی ویڈیوز بھی آپ کو اینڈ تک ضرور دکھائیں گے پیج کے ساتھ ضرور جڑا رہیے گا تو آپ لوگ بھی پہلے دن برسہ لگواتے ہیں یا نہیں لگواتے ہیں کومنٹ میں اپنی ضرور رہ دیجئے گا تو یہ جنٹا ہم جنہاب علی شان یہ پچیس ایمل ایک بوتل میں ڈالیں گے تو پچیس ایمل ڈالنے کے بعد جنہاب علی شان آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارا تو چکس اچھا ہی پال جاتا ہے ہمیں ایسی میڈیسن لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ تو جتنے بھی آپ دوست ہیں جنٹا بغیرہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں وہ ہر کسی کا اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کرتا ہوں اب ہم لگوانے لگے ہیں چوزے کو ٹیک کا مکمل دیکھو چوزے کو ٹیک کا لگنے لگا ہے تو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا گروپ میں تاکہ اور بھی دوست دیکھ سکیں تو یہ پیج آپ لوگوں کا یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پیج کو فالو ضرور کیا کرو کیونکہ ہمیں کوئی پیج سے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ اور لوگ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ پیج کو فالو کرنے سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کیونکہ ہمارے دوست ہم کو فالو کر رہے ہیں سپرویزر حضرات مالکان حضرات ورکر حضرات تو ٹیقہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ٹیقہ لگانے کے بعد اس کے بعد ہم سپریے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مکمل ٹیقہ جناب الشان لگنے لگا ہے چوزے کو ٹیقہ لگانے لگیں تین وقسینیٹر ہے میں نے ان کو بولا تو تا چار لے کے آنا لیکن وہ تین لے کے آئیں کوئی بات نہیں ہے تو وہ ٹیقہ لگانے لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ دعا کرنا میرے لئے میں آپ لوگوں کے لئے دعا کو ہوں آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں اللہ پاک آپ کے اوپر ہزاروں کروڑوں رحمت نازل عطا فرمائے جس نے چوزہ ڈالا ہوا ہے اللہ اس کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے لیکن جتنے بھی سپرویزر حضرات ہیں کسی کے اوپر تنز نہ کیا کرو جو کام کرا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم کیسے چلتا ہے تنز کرنے سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا اگر کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے بھائی آپ اس جگہ بھی تھوڑا سا غلط کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی اس طریقے سے مشورہ ہوتا ہے یہ طریقہ کار کوئی غلط ہوتا ہے میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جو ایسے لوگوں کے اوپر انگلیوں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ایک سمجھدار مثال ہے کہ اگر ایک انگلی لوگوں کی طرف کرو گے تو تین انگلیاں آپ کے گربان کی طرف ہوتی ہیں کہتی ہیں اپنے گربان میں جاکو اچھا جی ہم کرنے لگے ہیں سپری چلو بات کو ختم کرتے ہیں سپری کرنے لگے ہیں ہم آئی بی کی سپری کرتے ہیں جناب علی شان پہلے دن میں اور بٹا ایک آنویں ہم کرتے ہیں جناب علی شان پہلے دن پہ آئی بی کی سپری تو اس کے بعد جناب علی شان آپ کو دکھاتے ہیں چوزہ کھولنے کی ویڈیوز تو مکمل سپری ہونے لگی ہے یہ ہم سردار بھائی ہیں سپیشل منگواتے ہیں ان کو اوکاڑا سے یہ بہت اچھی سپری کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی ترسلی سے سارا کام کرتے ہیں تو جتنے بھی سپرویزر حضرات ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے پھر سے گزارے شیک پیج کو ضرور فالو کیجئے گا اور آپ لوگ بھی اس طرح کی اپنا سپری کرواتے ہیں پہلے دن ہی یا نہیں کرواتے ہیں ہم تو تقریباً بڑے عرصے سے ہمارے جو مالکان ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ سپری کراتے آ رہے ہیں چوزے کو اوپر آئی بی کی تو ویڈیوز شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کراتے یہ فید مند ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے اگر کرائیں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم تو کرواتے ہیں پک کی سپری اس لئے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے چوزے کی مکمل ویڈیوز تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب بلکل یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے دوستوں فیملی ہو آپ سپرویزر حضرات ہم ایک ہی کام ہمارا ایک ہی شعبہ ہے تو ہم ایک دوسرے کی سپورٹر بھی ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں چوزہ آر ایڈی ہم کھولنے لگے ہیں الحمدللہ تو چوزہ کھولنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ویڈیوز چوزے کی بھی تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ بھی لینا ہے اینڈ پہ ضرور دیکھیئے گا ویڈیوز ہو میں مشورہ آپ سے مانگوں گا جتنے سپرویزر حضرات ہیں یا ایک فیڈ کے بارے میں خوچنے مالکان حضرات ہیں جن کا جو فلاک نکال چکے ہیں سویڈ کے اوپر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا چوزہ کھولنے کے بعد آپ کے ساتھ چوزے وہ مشورہ میں مانگوں گا چوزہ کھولنے لگا ہے تو مکمل چوزہ کھولنے اس کے بعد ہم آپ سے وہ مشورہ مانگیں گے آپ نے ایک قیمتی مشورہ دینا ہے بہت قیمتی مشورہ ہے آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی تو تیس ہزار چوزہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ یہ بہت تیز چوزہ کھول رہے ہیں میں نے ویڈیوز کو تھوڑا سا سپیٹ تیز کی ہوئی ہے اس لیے یہ تیز محسوس ہو رہے ہیں ویسے چوزہ ایسا ایسا ہی ہم نے کھولا ہے تو کافی لوگ ہوتی ہیں جو بینا دیکھے بینا پوچھے ایسے ہی اپنی رہید شروع کر دیتے ہیں اس کا کوئی محیدہ نہیں ہوتا جن دوستوں کو مانگی ہے وہ دیں جن کو اکل میں بات ہے وہ ضرور دینا رہے تو میں آپ لوگوں سے ایک مین مشورہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ مجھے مشورہ دے سکیں تو ہم ٹوکرییں بہر نکالیں ساتھ ساتھ بہر بہر نکالتے جا رہے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو چوزے میں پھر ٹوکرییں نکالنا تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی جائے تو الحمدللہ آج ہم نے چوزہ کھولنے کا سسٹم شروع کر دیا ہے اللہ پاک کی دعاوں سے اللہ پاک کے رحم و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ پاک رحم کرے گا انشاءاللہ ہم پر بھی اور آپ پر بھی ضرور رحم کرے گا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو چوزہ کھر رہا ہے جناب انشاءاللہ چوزہ دیکھتے چلے انڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ویڈیوز شیئر کی جائے سکے تو ساتھ ساتھ ہم ٹوکریاں بہر نکالتے جا رہے ہیں تاکہ پھر چوزے کے اندر مشکل پیدا نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں مکمل ویڈیوز آپ لوگوں نے کتنے گرام کا چوزہ ڈالا ہوا ہے میرا تو پہلے ہی بتایا ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں سب سے بیسٹ کون سا چوزہ تیس یا چالیس یا تالیس گرام چوزہ آر ریڈی الحمدللہ کھول چکا ہے تو ٹوکریاں مکمل گاڑی والے کو میں دے چکا ہوں میں نے کہا گاڑی والے کو تم جاؤ تو میں آپ کو بلٹی سین کر کے دیتا ہوں میں مکمل چوزے کا چکر لگوا لوں میں ترسلی کر لوں آپ پھر میں آپ کو بلٹی سین کر کے دیتا ہوں پھر آپ چلے جانا میں نے چکس کو چک تو کر لیا تھا الحمدللہ چکس ٹھیک تھا پھر بھی میں نے کہا ترسلی کر لیتا ہوں ترسلی کرنے کے بعد آپ کو میں سین کر دیتا ہوں آپ پانی شہنی پیئے بہر بیٹھیں گرمی تھی انہوں نے ٹوکریاں لوڈ کی تھی تو میں نے کہا چلو آپ بیٹھیں اچھا آپ لوگوں سے آج مشورہ یہ کرنا ہے ہم نے فیڈ مکمل طور پر چینج کر دی یہ کرسٹل فیڈ آ چکی ہے ہمارے پاس ہمارے مالکان کہتے ہیں جی یہ خلاہ مالکان سے ہم نے مشورہ کیا ہے بہت اچھی فیڈ ہے آپ لوگ جو آپ لوگ جو فیڈ استعمال کر رہے ہیں کرسٹل کی جس نے بھی کی ہو پلیس میرے ساتھ ضرور کنٹیکٹ کری جئے گا میرا وارس اپ نمبر اوپر لگا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے لازم مجھ کو بتانا ہے کہ کرسٹل کا کیا ریزلٹ ہے پہلے ویگ دوسرے ویگ تیسرے ویگ چوتھے ویگ پانچمیں ویگ تک اس کا اچھا نہیں پانچمیں ہفتے تک کیا ریزلٹ ہے تو میں آپ لوگوں کے یہ مشورے کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں کوئی اتراز نہیں کرنا کچھ تانس نہیں کرنا کسی نے یہ اپنا قیمتی مشورہ ضرور دینا ہے تاں کہ ہم بھی کوئی اچھی اگر یہ فیڈ اچھی ہے تو اسی سے ہم پیدا اٹھا سکیں السلام علیکم چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا پیج کو